اسلام علیکم گائز بہت دن ہو گئے ہیں بہت نہیں کچھ دن ہو گئے ہیں لیکن اس میں بہت کچھ ہو گیا ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی تھی لیکن اس کے بعد بھی بہت کچھ ہو گیا کہ پتہ نہیں بہت کچھ ہے بتانے کے لیے اور میں چاہ رہی ہوں کہ ایک ہی ولاغ میں بتا دوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے میرے پاس نہیں مرنے والی نہیں ہوں الحمدللہ زندہ ہوں حیات ہوں تو ابھی میں آپ کو لے کر چلتی ہوں دو دن تین دن دو تین دن ریوائنڈ پہ کہ کیا کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے اور اب کیا ہونے والا ہے کیا ہونے جا رہا ہے سب کچھ آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے بلوگ انٹ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ سب کچھ آپ کو بتا لگ جائے ٹھیک ہے سمجھ نہیں آرہی کیسے سٹارٹ کروں ابھی میں آپ کو لے کر چلتی ہوں اس اندھیری رات پہ جب بہت کچھ ہوا تھا کیا ہوا تھا میں لے کر چلتی ہوں آپ کو 27 جنوری کی رات جب 26 جنوری ختم ہو گیا اور 27 جنوری سٹارٹ ہو گیا اور پھر کیا ہوا میں سوچتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں اور آپ دیکھئے گا اور جب میں کمنٹ سیکشن کو کھولنے کا بولوں گی اور کمنٹ کرنے کا بولوں گی آپ نے تب تب کمنٹ سیکشن کو کھولنا ہے اور جو میں بول رہی ہوں وہ لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ابھی سے لائک کر دینا ہے ویڈیو کو اور اپنے فرنڈ سے ابھی سے شیئر کر دینا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو یار ابھی ابھی جا کے سبسکرائب کرو ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہم لوگ اپنے 27 جنوری 2022 کی رات کو اور شروع ہوتی ہے میرے دماؤں اور آنکھوں کی لڑائی اور لڑائی ابھی تک جاری رہی اور جاری رہی اور جاری رہی اور آخر کار دماغ ہاری گیا اب اتنی دیر کے لیے ہی ہارا اور یہ ہے سٹف پراتے خان سپیشل اب ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اور یہ میری شکل پتہ نہیں کیسی ہیں لیکن اچھی ہیں اللہ نے بنائی ہے اب آپ کو پتہ ہی ہے جو پنڈی والے نہیں ہیں اسلام آباد والے نہیں ہیں ان کو نہیں پتہ میں بتاتے تھوں یہ ہے پنڈی کا ڈائو ٹرمینل اور ہم لوگ گو کا سفر شروع ہوتا ہے تھوڑی دیر میں 8.38 اور 9 بجے ہمارا سفر سٹارٹ ہونے والا ہے تو چلو جی سبحانہ اللہ اللہ ہمارے سفر خیر و آفیت اور سلامتی والا رکھیں تو گائز ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے میں آپ کو بتاتی چلو میں تین سال بعد بس میں ٹریول کر رہی ہوں اور بہت عجیب سی فیلنگ ہے میں بیان نہیں کر پا رہی اور یہ میں نے ہاتھ رکھا ہے کیونکہ دوپ بہت زیادہ تیز ہے اور تھوڑا ہم لوگ ایڈجیسٹ کرتے ہیں اگر میں ایسے کھول ہوں تو ایسے لگ رہا ہے کہ تھپڑ مار رہی ہے دوپ تو ابھی ہم لوگ لائٹ ایڈجیسٹ کر کے یہ ہے ایسٹھیک والا پوز اچھا خیر ابھی ایسے لگ رہا ہے کسی نے مجھے ریڈ روم میں بٹھایا وے اور مجھ سے ابھی پوچھ گج ہونے والی ہیں ویٹیور یار میں کیا سوچ رہی ہوں بہت کچھ سوچ رہی ہوں لیکن بیان نہیں کر پا رہی میں خیر اور یہ ہمیں ملا ہے کھانا لیکن میری بوک مٹ گئی ہے اور آپ لوگ بولیں گے کہ صبح جو پراٹھے کھائے ہیں وہ میں نے نہیں کھائے میرے ہم سفروں نے کھائے ہیں اور ہم سفر جاری رکھتے ہیں یہ ہوں میں جگار ہوں کیونکہ دوپ آ رہی تھی تو میں نے اپنی پین یہاں پہ لگا دی سفر بہت لمبا ہے اور کچھ ہے نہیں تو ہم لوگ یہ بوک پڑھ لیتے ہیں اچھی ہے آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں یار ہم لوگوں کو ان لوگوں نے روک دیا ہے یہاں پہ پتہ نہیں کیوں نہ تو یہ ہم لوگوں کو اترنے دے رہے ہیں نہ کوئی پتہ نہیں کیوں رکھا ہوئے لیکن view اچھا ہے اور مجھے ان stops کا نام نہیں آتا لیکن انشاءاللہ بہت جلد میں سیکھ جاؤں گی اور میں بینا دیکھ کے آپ کو بتاؤں گی کہ کونسا stop ہے ابھی میں سو کی اٹھیں ہوں تو دھوپ پھر بھی بہت زیادہ تیز ہے اور میں بچنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں تو مجھے اس جگہ سے ڈر لگتا ہے اور یہ واحد جگہ جس کا مجھے نام پتہ ہے اور یہ ہے کلر کا ہار تو میں بیچ میں ہنٹ دیتی رہوں گی آپ کو تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ میں کہاں جا رہی ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو پتہ لگے گا لگے گا نہیں لگے گا پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے خیر یہ ہیں چند کھیت جس میں جب یہ یلو یلو پتہ نہیں ساگ آتی ہے ساگی ہوتی ہے نا تو انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیوں اور یہ ہے دریائے پتہ نہیں کونسا اور بس والوں کو شاید پتہ ہے کہ میں اکیلی ہوں اس لیے میں اکیلی رہ گئی بس میں سب اتر گئے لیکن میں اکیلی رہ گئی بس میں لٹرلی میں اکیلی رہ گئی بس میں پتہ نہیں کیوں اکیلہ چھوڑ دیا آپ تو نہیں چھوڑیں گے نا خیر ابھی میں دیکھوں کوئی ہے تو نہیں تاکہ میں پھر اپنی حرکتیں شروع کروں اور مجھے نیند آ رہی ہے میں مجھے دل کر رہا ہے سو جاؤں لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں نہ سوں میں بتا رہی ہوں نا عجیب توفان ہے دماغ میں چل رہا ہے خیالات کا اب ہم لوگ تھوڑے پوز شوز ماریں اچھا اجاب سٹ کریں اور ان کیچر میں نے کہاں لگایا پتہ نہیں ماری پکچر اچھی نہیں آ رہی تھوڑا سٹ اپ ٹھیک کر کے برائٹنس سٹ گڑ ہو گیا ٹھیک ہو گیا پیارا سا پوز کیوٹ پوز ہرٹ پوز اور پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں عجیب خیر بائی اور سفر کے دوران یہ ضرور پیئے گا یار ابھی میں سو کے اٹھیں ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ سفر کب ختم ہوگا سفر بہت لمبا ہو گیا نہ سو سو رہی ہوں تو پندرہ منٹ کے لیے سو رہی ہوں اٹھ رہی ہوں تو پتہ نہیں کتنے دیر کے لیے اٹھ رہی ہوں پتہ نہیں اور یہ تھوڑا ہم لوگ اپنا آئی کلر دکھاتے ہوئے سمجھ گئے ہو اس جگہ سے نہیں اس جگہ سے نہیں یہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ڈیوو ٹرمینل جس شہر ہم لوگوں نے جانا تھا اس کے ڈیوو ٹرمینل پہنچ گئے ہیں الحمدللہ سفر ختم نہیں ہوا لیکن تقریباً ختم ہو گیا یہ ہے جو بھی ہے آپ لوگوں نے شاید دیکھ لیا میں بتاؤں گی نہیں میں جو نیوز ہے وہ خود آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں لیکن شاید آپ کو دیکھ کہ کچھ کچھ اندازہ ہو جائے لیکن شاید نہ بھی ہو گارڈ نیوز اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ میں بہت زیادہ بلیک کپڑے نہیں پہنتی سیریسلی اور میں پتہ نہیں کیوں رونے والی تھی کیونکہ کیا پتہ یہاں آنے کا موقع مل جائے مجھے کیونکہ اگر میں کچھ اور نہ ہوتی تو میں کرکیٹر ہوتی یار خوشی ایک منٹ کے لیے میں اپنے سارے خیالات کو بھلا کے اس میں کھو گئی اور تھوڑی دیر بعد یہ ہوا اور یہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہو یہ پورے سفر ہوتا رہا ہم اپنے شہر پہنچ گئے لیکن اپنے بن کے نہیں پہنچے حالانکہ ہم اپنے ہی ہیں تو گائز شاید آپ لوگ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں الحمدللہ میرا ایوی سینہ میڈیکل اینڈینٹل کالیج لہور میں بی ڈی ایس میں ایڈمیشن ہو گیا ہے اور ہو گیا ہے ایڈمیشن میرا اور سیونتھ آف تیب سے میری کلاسیں سٹارٹ ہو رہی ہیں تو دن بہت کم ہے میرے پاس ابھی گھر میں بھی ہم لوگوں نے خوشی اتنی سیلیبریٹ نہیں کی کہ ہمارے ساتھ ایک اور حادثہ ہو گیا وہ یہ کہ کل یونیورسٹی سے آتے ہوئے میری بہن کا موبائل کسی نے چھین لیا اور جیسا کہ آپ سب کو میں نے بتایا تھا کہ اس نے ابھی ہی دو ہفتے پہلے موبائل فون لیا تھا نیا تو ابھی ہم لوگوں نے خوشی سیلیبریٹ نہیں کی تھی میں ٹونٹی سیونتھ کو میں جب گئی اور واپس آئی لاہور سے رات کو ساڑھے گیارہ بجے میں کوئی گھر پہنچی اور ساڑھے بارہ بجے سوئی سوبہ اٹھتے ساتھ میں شاپنگ کلینکل گئی کیونکہ صرف دس دن ہے میرے پاس بہت تیاری کرنی ہے ہوسٹل کے لیے سارا سمان لینا ہے بہت کچھ کرنا ہے بہت کچھ کرنا باقی ہے لیکن میں آئی ہی تھی شاپنگ کر کے میں جب میں اٹھی ایڈیٹنگ کرنے کے لیے بیٹھی تو ہمیں نیوز مل گئی اور ہم لوگ ہم لوگ بہت زیادہ منٹلی ٹورچر ہوئے اس کے بعد کیونکہ ایسا ہمارے ساتھ زندگی میں کبھی نہیں ہوا زندگی میں سب کو پتہ ہے ہم لوگوں نے سعودیہ میں لائف گزاری ہے وہاں پہ کوئی ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایسے ہونے کا لیکن بہت عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں ہم لوگ بس یہ آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پلیز اس کے لیے دعا کریں کہ مل جائے پتہ ہے کہ مشکل ہے پاکستان میں چوری ہوئی چیز ملنا لیکن دعاوں سے کچھ بھی ہو جاتا ہے اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پلیز اپنا خیال رکھیں کیونکہ یہاں پہ کوئی آپ کی ہیلپ کے لیے نہیں ہے اور جس ٹائم اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا اس کے تھوڑی ہی چند گھنٹوں بعد ایک اور نیوز آئی کہ وہیں پہ فون چھیندے وقت فائرنگ بھی ہوئی ہے اور تین لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں تو ہم لوگ ابھی شیطانی وسوسے کیا کہہ سکتے ہوں اسے مجھے نہیں پتا چل رہا کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا اللہ نے الحمدللہ میری بہن کو سلامت رکھا ہے فون تو آنی جانی والی چیز ہے لیکن جو جو اس کے ساتھ ہوا ہے اگر آپ بیزی ہو کسی سے بات کر رہے ہو کچھ ضروری کام کر رہے ہو اور اچانک سے کوئی آت ہے بائک پہ دو لوگ آتے ہیں آپ سے یہاں سے فون چھیندے ہیں تو آپ کو منٹل ٹراؤما ہو اور یہ نہیں کہ رات کے اندھیرے میں یا کسی سنسان سرک پہ وہ روڈ فل ٹریفک جیم ہوا وہاں پہ پورے ہر طرف لوگ ہیں آدمی ہیں سب سب ہیں بائک والے ہیں رکشے والے ہیں گاڑی والے ہیں اور وہ آکے ایک لڑکی کے ہاتھ سے فون چیندے ہیں اور وہ لڑکی چلاتی ہے ان کے پیچھے باگتی ہے لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں بڑھتا تو شاید آپ لوگ یہ امیجن بھی نہ کر سکے کہ ہم لوگوں پہ کیا گزری ہے اور کیا گزر رہی ہے ہم لوگوں کو ابھی خوشی سیلیبریٹ کرنے کا صحیح سے موقع بھی نہیں ملا تھا کہ مطلب چووویس گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے میرے ایڈمیشن کو تو بس آپ لوگوں کو اللہ اپنے حفظ و آمان میں رکھیں سب کو حفظ و آمان میں رکھیں اور ایسے جن لوگوں کا زمیر مر گیا ہے ان کو ہدایت دے اور ہم لوگ کچھ نہیں کھیا سکتے اللہ سے بس ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت کچھ ہوتا ہے انسان کا بہت کچھ ہوتا ہے پیسے جس کے پاس پیسے کا تو ہوتا ہے غم ہوتا ہے یہ نہیں کہوں گے کہ غم نہیں ہوتا اس زمانے میں پیسے کا غم تو ہوتا ہے لیکن اگر کسی کے پاس پیسے ہوتا ہے اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر سے بہا ہے تو بس یہ کیا نچاری تھی خوشی شیئر کرنے کے لیے لیکن یہ ہو گیا خیر بس وہ رستے میں جو میرے ہو رہی تھی وہ اس لیے کیونکہ آپ سب کو شاید پتہ نہیں ہم پانچ بہنے ہیں اور میں اپنے بہنوں میں سب سے لاسٹ میں آتی ہوں میرے بعد انس بہت سال بعد پیدا ہوا ہے تو میں بہت زیادہ لادلی رہی ہوں اگر انس کے آنے کے بعد انس کے آنے سے پہلے میں بہت لادلی تھی مجھے گھر کی کام تو کرنا آتے ہیں لیکن مجھے اپنے پرسنل کام کرنا نہیں آتے ہیں میرے اپنے پرسنل مطلب جو سب سے کلوز فرینڈز بھی ہیں ان کو بھی اتنا شاید پتہ نہیں ہے مجھے اپنے ناخن تک کاٹنے نہیں آتے ہیں مجھے بٹن لگانا نہیں آتا ہے تو میں بس یہی سوچ رہی تھی اور میں کبھی اپنے گھر سے دور نہیں رہی ہوں کبھی بھی میں بچپن سے لے کر جتنی بھی عمر ہو گئی ہے میں کبھی اپنے امیہ اببو اپنے بہن بھائی سے دور نہیں رہی ہوں اور ہم لوگ ہم سارے بہن بھائی ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم جتنا شاید کوئی بھی نہ ہو ہم لوگوں کی زندگی ایک دوسرے میں بسی ہوئی ہے ہم لوگوں کی جان بستی ہے ایک دوسرے میں تو چار سال ان سے دور رہنا تھوڑا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ ناممکن نہیں ہوگا اور مجھے پتا ہے میں نے ایسا فیصلہ لیا ہے جس سے میری زندگی بدل جائے گی لیکن ہوتا ہے انسان کے پاس کبھی کبھی دون میں سے کوئی ایک چوچ کرنا ہوتا ہے اور ایک کو چھوڑنا ہوتا ہے تو بس میرا وہی سٹیج تھا اور جو اللہ نے قسمت میں لکھا وہی ہوا جیسا کہ میں بولتی آئی ہوں it is مکتوب لکھا ہوا جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا اور وہی ہو رہا ہے انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں انس کے ساتھ بہت بلوگ بناوں کیونکہ انس انس کو جتنا یاد کروں گی شاید کسی کو یاد نہ کروں کیونکہ انس کے ابھی اگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ہی زینب آپ ہی آپ جانے سے پہلے میرے ساتھ تیاری تو کریں گی مجھے یہ تھا کہ شاید میرا بعد میں فب کے اینڈ میں شاید شروع ہو کلاسز لیکن مجھے سامت اب لگا جب انہوں نے کہا کہ انس کے سیمتہ اپ سے انس کے ٹینتہ اپ سے شروع ہوں گے پیپر لیکن کوشش کروں گی جو جتنے دن ہے انس کے ساتھ تیاری بھی کروں انس کے ساتھ بلوگز بھی بناوں تا کہ وہاں جا کے انس کو یاد کر سکوں اور اور بہت کچھ ہے اور ٹائم کم ہے تو میں آدھ رکھئے گا ویڈیو بہت لمبی نہیں کروں گی اختتام میں یہ بولوں گی کہ اپنے اپنا خیال رکھیں دنیا میں انسان ہیں لیکن انسانیت نہیں ہے اور ضمیر کسی کا کسی کا نہیں بہت سے لوگوں کا مر چکا ہے تو بس ان کے ضمیر کی زندہ ہونے کی دعا کریں اور میرے مجھے بہت زیادہ دعا میں یاد رکھنا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اور میں بھی بہت زیادہ یاد رکھوں گی کیونکہ میرے لئے بہت مشکل چیز ہے لیکن ای نو ای کن ڈو ای انشاءاللہ خیال رکھئے گا بس یہ تھا کہ میں نے آپ کو گوڈ نیوز دینی تھی اور وہ دے دی لیکن پتہ نہیں کیسے دی ہے مجھے خود پتہ نہیں چل رہا اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن پتہ نہیں کیسے انٹ کروں مجھے میرے گھر والوں کو اپنی دعاوں میں رکھیں اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہمیں آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو اپنے زمان میں رکھیں انشاءاللہ آگے جو کچھ ہوتا ہے آپ کو بتاتی چلوں گی اور ابھی